اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں تنویر اسفرور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بھائی یوٹیوب چینل فرینڈ یقین کریں آج ویڈیو بنانے کا میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا لیکن یہ مائک میرے سامنے آ گیا اور یہ مائک مجھے گفٹ کیا ہے جام اسمان اوفیشل یوٹیوبر ہیں انہوں نے مجھے گفٹ کیا ہے ان کا ایک چھوٹا سا کام تھا وہ میں نے کیا ہے تو وہ ملنے آئے ہیں تو یہ گفٹ بھی لے آئے ہیں میں نے سوچا چلو یار اسی کی انبوکسنگ کرتے ہیں ڈبا شبہ کھولتے ہیں ویسے بائی دوئے یار میں ڈبا کھول چکا ہوں چیک کر چکا ہوں سارا کچھ دیکھ چکا ہوں اب جو ویڈیو بنا رہا ہوں جسٹ آپ کو یہ مائک دکھانا ہے اچھا جی اس مائک کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یہ مائک میں نے ذاتی طور پر چیک کیا ہے لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر آپ کمرے کے اندر ویڈیو بناتے ہیں جیسے میں جی اکیلا ویڈیو بناتا ہوں سٹوڈیو میں بیٹھ کے اکیلے میں ویڈیو بناتا ہوں تو یقین کریں یہ جو مائک ہے نا بویا بائی ایم ون یہ بیسٹ ہے حالانکہ اس وقت گلی کے اندر بچے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں بہت زیادہ نوائس ہے لیکن اس کے اندر آپ کو نوائس بہت کم سنائی دے رہا ہوگا لیکن اس کو جب میں نے چیک کیا ہے تو اس کے مقابلے میں بویا کے مقابلے میں اس کے اندر نوائس مجھے زیادہ آ رہا تھا میں نے کافی کوشش کی ہے نوائس کو ریڈیوز کرنے کی لیکن اس کے باوجود اس کے اندر نوائس آ رہا تھا اور بائی دعویے یہ باتیں میں کر رہا ہوں کوئی کمپنی مجھے اپنا پروڈکٹ نہیں دے گی ریویو کرنے کیلئے خیر مجھے چاہیے بھی نہیں کسی کمپنی کی پیڈ پروموشن میں نے کرنی بھی نہیں ہے اور یہ بھی پیڈ پروموشن نہیں ہے اگر یہ پیڈ پروموشن ہوتی نا تو یہ جام اسمان بھائی مجھے اس کی برائی نہیں کرنے دیتے مطلب مجھے ذاتی طور پر بویا کی وائس کوالٹی بہتر لگ رہی ہے اس وائرلیس سے دیکھیں رینج کی بات کی جائے تو اس کی رینج ہے ٹوئنٹی میٹرز تک اور یہ کن لوگوں کیلئے بہتر ہے جو دو بندے ویڈیوز بناتے ہیں مطلب اگر آپ انٹریو وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں یا پھر آؤٹڈور ویڈیو بناتے ہیں تار کے جنجٹ سے آپ تنگ ہوتے ہیں تھوڑا فاصلے سے ویڈیو بناتے ہیں لیکن کمرے کے اندر اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں میری طرح تو بویا کی اوپر گزارہ کریں مجھے اس سے بویا کی وائس کوالٹی اچھی لگی ہے اس کی بھی میں سنا دوں گا آپ کو اینڈ میں چلتے ہیں اس کا ڈبا شبہ کھولتے ہیں حالانکہ ڈبا کھولنے میں میں ایکسپرٹ نہیں ہوں پھر بھی جی ڈبا کھولتے ہیں ویڈیو کو لائک مار دیں تو بھائی چلیں جی اس ڈبے کو آپ ہم اوپن کرتے ہیں انبوکسنگ کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انبوکسنگ کے اندر بھائی میں بہت ہی زیادہ برا ہوں کیونکہ اس چیز کا ایکسپرینس بلکل نہیں ہے یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا یہ آرٹ مجھے نہیں آتا ہے بھائی سیدھی سی بات ہے اس وقت جو آپ کو آڈیو سنائی دے رہی ہے یہ بویا بھائی ایم ون کی مائک ہے وہی جو تار والا ہے چلیں جی وائرلیس مائک کو ہم اوپن کرتے ہیں چلیں ڈبا کھولتے ہیں یہ ڈبا کھولنگ سرکار ویسے یہ ویڈیو والی سرکار والے کام مجھے آتے نہیں ہیں سب سے پہلے جی یہ مینویل آپ کے سامنے آتے ہیں پاکستانی ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو ہم واپس ایسی رگھنے کیونکہ ہم نے اس کو پڑھنا نہیں ہے ویسے اس کو پڑھنا چاہیے اس سے آپ کی بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں اس کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں دبے کو بھی یہاں پہ رکھتے ہیں اب ہمارے پاس جو نیکس چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے ٹائپ سی کیبل ہے اس کو چارج کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ٹائم ویس کرنے والی بات ہے آپ کو پتے یہ کہ یہ ٹائپ سی کی کیبل ہے اس کو بھی ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں چل بھائی سائیڈ پہ آجا اب آتے ہیں ہم اپنے مین مددے کی طرف مددہ ہمارا کیا ہے یہ ہے دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ ہے چارجنگ بوکس اسی کے اندر آپ نے اپنے ٹرانس میٹرز کو بھی رکھنا ہے رسیور کو بھی رکھنا ہے اور آپ ان چیزوں کو اس کے اندر رکھ کے چارج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کچھ انڈیکیٹرز دیئے گئے ہیں جب آپ چارج کرتے ہیں تو یہ جل رہے ہوتے ہیں چلیں جی ٹائم ویس نہیں کرتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں اس کو یہاں پہ میں رکھتا ہوں تو یہاں پر بھائی سب سے پہلے جو چیز ہمارے ہاتھ میں آئیے یہ ہے جی رسیور ٹھیک ہے کوئی بھی ٹائپ سی والا موبائل فون ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہو آپ نے جس پلگ ان کرنا ہے اس کو پلگ ان کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے موبائل فون کی سیٹنگز میں جانا ہے اوٹی جی کو آپ نے انیبل کرنا ہے بہت سارے موبائل فون کے اندر اوٹی جی کو لوگ انیبل نہیں کرتے تو یہ کام نہیں کر رہا ہوتا رسیور کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو دو ٹرانس میٹرز ملتے ہیں دونوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دونوں کی لائٹس جل رہی ہیں بلنک کر رہی ہیں کبھی ریڈ کبھی گرین آپ نے بسیکری کرنا کیا ہے اس کو موبائل فون کے ساتھ کنیک کرنا ہے کنیک کرنے کے بعد اوٹی جی کو آپ نے انیبل کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو بٹن دیئے گیا ہیں دونوں ٹرانس میٹرز کے ساتھ اب ان کو آپ نے دونوں کو پریس کر کے رکھنا ہے تو جب یہ دونوں گرین ہو جائیں ابھی تو دیکھیں میں نے آف کر دیئے جب یہ آپ کا رسیور موبائل فون کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو یہاں پر آپ کو بٹن دیا گیا اس کو آپ نے تین سیکنڈ کے لیے دبا کر رکھنا ہے تین سیکنڈ کے لیے دبا کر رکھیں گے تو آپ کے یہ جو دونوں ٹرانس میٹرز ہیں یہ کنیکٹ ہو جائیں گے آپ کے ریسیور کے ساتھ اور کنیکٹ ہونے کی سب سے بڑی نشانی کہ ان کے اوپر گرین لائٹ یہاں پر جلنا سٹارٹ ہو جائے گی اب واپس آپ نے اگر چارجنگ کرنا ہے تو چارجنگ کے لیے اب میں واپس یہاں پر رکھ دیتا ہوں جی چارجنگ بوکس کے اندر ٹرانس میٹر کو بھی میں رکھ دیتا ہوں تو یہاں اس کے اندر رکھ کر یہاں پر ہمیں ساتھ میں جو یو ایس بی کیبل دی گئی تھی چلیں میں آپ کو لگا کر ہی دکھا دیتا ہوں یار میں چاہ رہا تھا شورٹ سی ویڈیو بنے آپ لوگ بعد میں بولیں گے ٹائم ویس کر دیا تو یہاں پر دیکھیں جی یہ ٹائپ سی کیبل ہے اس کو آپ نے یہاں پر لگانا ہے اور آگے اس کو چارجنگ کے ساتھ لگا کے تو آپ ان چیزوں کو اس طریقے سے چارج کر سکتے ہیں چلیں جی اب ان کی کوالٹی دکھانے کے لیے شورٹ سی ویڈیو مجھے بنانی پڑے گی شورٹ سی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو اور وائس کوالٹی بھی آپ کو دکھاتا ہوں بائی دہوے انبوکسنگ مجھے نہیں آتی ہے اس چیز کا مجھے بلکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے اسے کمیٹس میں نہیں لکھنا کہ تنویر بھائی آپ نے یہ نہیں بتایا وہ نہیں بتایا یہ ڈببہ کھولنا بھائی میں نے آپ کو بتایا یہ بھی ایک فن ہے اور یہ فن آپ کو سیکھنا چاہیے ویڈیو والی سرکار سے مجھ سے نہیں مجھ سے جو آپ یوٹیوب سیکھ رہے ہیں وہ کافی ہے یہ چیزیں آپ نے مجھ سے نہیں سیکھنی ہے چلتے ہیں جی کوالٹی دیکھتے ہیں اوڈیو گی اسلام علیکم تو فرنس اس وقت آپ کو جو آواز سنائی دے رہی ہے یہ ہے وائرلیس مایک کی آپ کو یہاں پر لگا ہوا نظر آ رہا ہے اور بویا بھائی ایم ون کا مایک یہ میں نے اتار کے رکھا ہے اب یہ جو ڈیفرنس ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں میں تو کمرے کے اندر بیٹھ کر یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کمرے سے باہر بھی میں نے اس کو چیک کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ جا کے مایک کو چیک کرتے ہیں ویسے تو اس کی رنگ 20 میٹر سکی ہے لیکن ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں ایک ٹرانس میٹر مجھے لگا اور ایک ٹرانس میٹر اس کو لگا تو چلیں وہاں پر جا کے مایک چیک کرتے ہیں تو آپ کا نام کیا ہے آپ کے ابو کا نام کیا ہے اور آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہو سکول کا نام کیا ہے فیوریٹ کھانا فیوریٹ گیم فیوریٹ سپورٹ بیٹ بول تو پھر آپ کھانا